یہ بھائی کہتے ہیں کہ شلوار کو اوپر سے فولڈ کر لینا تاکہ تخنے کھل جائیں کیا حکم شرع ہے دیکھیں اس میں ایک تو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کپڑے گھرسنے سے منع کیا اس لئے علماء منع کرتے ہیں کہ آپ اوپر سے شلوار کو فولڈ نہ کریں کیونکہ نبی کریم نے منع کیا اس کے خلاف جانا مکروع تحریمی ہوگا یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہوگا اچھا اب کیا ٹخنے نہ کھولنا کوئی عذاب ہے ٹخنے کھولنا کوئی واجب نہیں ہوتا اگر آپ کی شلوار لمبی ہے پینٹ لمبی ہے اور آپ کے دل میں تقبر نہیں ہے تو اس صورت میں ٹخنے ڈھکنا زیادہ سے زیادہ مکروع تنظیحی ہے مکروع تنظیحی اس کام کو کہتے ہیں جس کو کرنا گناہ نہیں ہوتا اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے لیکن عادت بھی اپنا لیں عادت بنا لیں تب بھی گناہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کی شلوار لمبی ہے یہ شرح مجبوری ہے ٹکھنے ڈھک رہے ہیں گناہ نہیں لیکن اگر آپ فورڈ کرتے ہیں تو گناہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا مقروع تحریمی علماء نے ارشاد فرمایا تو اس لیے اس میں اشتناب کریں باقی یہ تو ایک مسئلہ جو پہلے لکھا ہوا ہے لیکن آج کل جو یہ شلواریں فورڈ کرنے کا اتنا عموم بلوہ ہے عموم بلوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام خواست کسی ممنوع کام میں مجھول ہو جائیں بہت زیادہ تو میں پہلے اسی پر فتوہ دیتا رہا ہوں اس کو مقروع تحریمی کا لیکن اب ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں آپ دیکھیں تو بعض اوقات تو امام صاحب بھی شلوار فورڈ کر رہے ہوتے ہیں یعنی اتنی کسرت سے یہ ہو رہا ہے اب اس پر اگر ہم سخت حکم لگائیں تو مقروع تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا تو سخت حکم ہو سکتا ہے لہٰذا میں بھی اب اس پر فتوہ دینا پسند کرتا ہوں کہ اس میں عموم بلوہ ہے بہتر یہ ہے کہ آپ شلوار کو ایسی چھوڑیں لیکن اگر کسی نے کم علمی کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے بے توجہی کی بنا پر فورڈ کر کے نماز پڑھ لی تو ہم کہیں گے کہ نماز ہو گئی آئندہ ذرا احتیاط کر لیں لیکن اس کو نمازیں لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور مقروع تحریمی کا حکم نہیں ہوگا کہ عموم بلوہ جب ہو جاتا ہے جس کام پر قرآن و حدیث کی برہراست و ممانعت نہ ہو فقہ اپنے ذاتی رائے سے کچھ صورت متعین کریں اس میں پھر یہ ہکم ہوتا ہے اگر اس کے خلاف عام ہو جاتا ہے تو فقہ اپنے رائے کو واپس لیتے ہیں تو ہم اسی پر فتوہ دینا پسند کریں گے اچھا آپ کہیں گے اسی پر فتوہ دینا پسند کریں گے اس کا مطلب آپ لوگ کی پسند چلتی ہے ایسی بات نہیں ہے یہ ہمیں اجازت شریعت کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے شاعت فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کا حکم مانو اور ان لوگوں کا جو تم میں حکم والے ہیں اور مفسرین اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حکم والے سے مراد وہ مفتیانی کرام مجتہدین جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں فتوہ دیتے ہیں وہ مسائل بتاتے ہیں یہ جو سوچ بچار کر سکتے ہوں دینی معاملات میں ان کا قول معتبر ہوتا ہے عوام الناس بعض اوقات کہتی ہے کبھی یوں کرتے ہیں کبھی یوں کرتے ہیں دیکھیں یوں کرتے ہیں تب بھی اجازت شرعہ کے ساتھ اس کو چھوڑ کے یوں کرتے ہیں تب بھی اجازت شرعہ کے ساتھ شعور بیدار کرنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ پہچانے کی یوں کرنے میں بھی شریعت کی طاعت ہے اور یوں کرنے میں بھی ہے لیکن وقت کا فرق ہوتا ہے جب یوں کرنا ہو تو یوں نہیں کر سکتے ہم اور جب یوں کرنا ہو تو یوں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ شریعت کے حالات کے اعتبار سے محول کے اعتبار سے لوگوں کے عرف کے اعتبار سے احکام بدل جائے کرتے ہیں اور کونسا حکم بدلتا ہے کونسا یہ بھی ہمیں پوری تفصیل پتا ہوتی ہے اس لئے بدگمان نہ ہوں اور اگر کوئی مفتی صاحب اس پر جواز کا حکم دے دیں تو بالکل چلے گا میں بھی اس پر اسی چیز کو اختیار کرنا پسند کرتا ہوں یہ کہتے ہیں بڑی راتوں میں چندے ہوتے ہیں اور اس سے لنگر کھلا دیا جاتا ہے کیا حکم شرع ہے دیکھیں مسجد میں جو چندے کا بھی میں نے آپ کو حکم بتایا چندہ جس مقصد کے لئے دیا جائے گا وہ اس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے آپ دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں لہذا جو مسجدوں میں عمومی طور پر یہ ڈبے رکھے ہوتے ہیں یا کمیٹی ہر جمعے کو جو چندہ کرتی ہے یہ مسجد کی تعمیرات کے لئے مینٹیننس کے لئے اس سے تنخائیں نکالتے ہیں اور دیکھر اخراجات کے لئے ہوتا ہے اس کو آپ لنگر میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ مسجد کے لئے دیتے ہیں تو لہذا اگر لنگر کے لئے استعمال کرے گی کمیٹی تو کمیٹی اپنی جیب سے اس کا تاوان بھرے گی اتنا پیسہ اس کو گلے میں ڈالنا چاہیے اور ایک ہوتا ہے جسے بڑی راتیں ہوتی ہیں تو خاص اس کا نام لے کے چندہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ لنگر وغیرہ کھلانا ہے آپ اس کے لئے چندہ دیں تو غرام رکھا ہے علماء آئیں گے اس جلسے کے لئے چندہ دیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جس مقصد کے لئے چندہ لیا اسی مقصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو اگر آپ کے کہنے کہ یہ مقصد ہے کہ مسجد کے لئے چندہ دیا اور لنگر میں استعمال کیا تو یہ غلط کیا اور اس پر کمیٹی کو تاوان دینا ہوگا میں اپنے مسجد کمیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں کہ خدارہ آپ کسی ایک عالم دین سے کسی اچھے مسترد مفتی صاحب سے رابطے میں رہے کیونکہ کمیٹی کا رکن بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے شریعت کا قلم اڑ جائے گا بعض اوقات ایک آدمی ریٹائر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تمہیں کام نہیں آجو مسجد کمیٹی میں شاید وہ مسجد کمیٹی میں نہ آتا تو آخرت بہت بہتر ہوتی لیکن مسجد کمیٹی میں آنے کے بعد امام کی تحقیر اس پہ ظلم کبھی موزن کو ڈانٹ رہے ہیں کبھی خادم کو کبھی چندے کا بیجا استعمال اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں اس لئے مسجد کی خدمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ شترے بے محار ہو گئے اب آپ کا مسجد میں قہقہ لگانا بھی جائز چندہ کرتے ہوئے آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہلڑ بازیں لمبی لمبی باتیں ہیں تعلیب تعلیم مار رہے ہیں آپ کیا مطلب ہے کمیٹی میں آنے کے بعد آپ کے لئے مسجد کا احترام ختم چندہ آپ کی ملکت کوئی ہو گیا کہ آپ سامان اٹھا کے لے جائیں بلکل گناہ ہے اور اس سامان کے اندر کمی پیدا ہوئی اس کے استعمال کے وجہ سے تو اتنا تعوان رکھنا پڑے گا مسجد کے اندر تو کمیٹی کے جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں خدا رہا برا نہ مانے ہم آپ کی فیور میں بات کر رہے ہیں اگر آپ ہماری بات کو اگنور کر دیں مجھے کیا فرق پڑے گا لیکن میدان معاشر میں جب آپ کو کھڑا کر کے خدمت مسجد تو آپ کی ایک طرف جو آپ نے خیانات کی تھی اس کا حساب دیتے ہوئے آپ جہنم میں چلے گئے تو پھر آپ کو ہماری باتیں شاید بہت اچھی طرح یاد آئیں گے اور سمجھ میں آئیں گے اس لئے چندے کا خاص طور پر استعمال کسی مسترد مفتی صاحب کی ہدایت کے بغیر ہرگز نہ کریں ایک یہ تھا کہ بعض اوقات بلیاں چھت پر روتی ہیں بعض اوقات کتے بھی روتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی مرنے والا ہوتا ہے تب ایسا ہوتا ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے آپ ہزار دفعہ بلیوں کو روتا دیکھیں گے لیکن کوئی علاقے میں موت نہیں ہوگی آزما کر دیکھیں آپ تو یہ لوگوں نے باتیں چھوڑ دیئیں اور برا مطمئنی ہے کہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ نہ اللہ کی بات ہم پر اثر کرتی ہے نہ رسول کی عذاب سنا دیں کہ بھئی نماز قضا کرو گے یہ عذاب ہے ناجائز دوستیاں کرو گے یہ عذاب ہے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے یہ عذاب ہے ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں رنگتی ہے کوئی خوف نہیں کوئی نہیں اور بلی روئے کوئی آکھر کہے گا اب تو تمہارے گھر میں کوئی گیا تو ہم سر سے پاؤں تک کاب جائیں گے یہ ضعیف الاعتقادی ہے یہ ایمان کی شدید ترین کنزوری ہے کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بیان کردہ یقینی علوم اور یقینی خبروں پر اعتماد کر کے اپنی کیفیات کو جانچ نہ پرکھنا چاہیے تھا کہ اس خبر کے مطابق کیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی جیسے اللہ کے نبی عذابات کے بارے میں بیان کرتے تو آپ کا رنگ فق ہو جائتا تھا کانپ جائے کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر کوئی عذاب کی آیت پڑھ دیتا تو آپ لرز جاتے تھے اور ایک دفعہ تو اونٹ پہ بیٹھے تھے اونٹ سے گر گئے اور ایک مہینے تک بیمار رہے اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے جلال میں دیکھو تو اللہ کے عذاب کی کوئی آیت پڑھ دیا کرو تو میرا جلال تھنڈا ہو جائے گا اور ایسی ہوتا اگر آپ جلال میں آتے حالانکہ آپ کے جلال این حق کے مطابق تھا لیکن کوئی عذاب کی آیت پڑھ دیتا تھنڈے ہو جاتے ہم پر کیوں نہیں اثر ہوتا پہلی بات تو ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تلقین اور نصیت کرنے والے ہوں ان کو تو ہم ڈیلیٹ مار دیتے ہیں ان کو تو بلوک کر دیتے ہیں تب یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جب شریعت کے علم نہیں ہوگا تو لازم بات ہے جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں وہی دقیانوسی باتیں کریں گے کالی بلی راستہ کارڈ گئی کام خراب ہو جائے گا آنک پھڑا کرئے کوئی یاد کر رہا ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے ہاتھ میں خجلی ہے تو پیسہ آئے گا اور اس کے سمکی باتیں خواتین نے نکالی ہوئی ہیں زیادہ خواتین نے نکالی ہوئی ہیں مرد حضرات بھی پیچھے نہیں ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ذہن میں رکھیں مثال جیتوں آپ مسجد میں وضو کرتے ہیں اور میں نے اکثر کو دیکھا ہے کہ مسجد کے فرش پر آ کر پھر یوں سارے کترات گرارے ہوتے ہیں حالانکہ مسجد کے فرش پر وضو کی کترات گرانا مقروع تحریمی ہیں حرام کے نزدیک نزدیک یہ وہیں پر ہی آپ گرا کر آئیں اور تھوڑا سا رومال سے اتنا خوش کر لیں کہ کترے ٹپکنا موقف ہو جائیں مکمل خوش نہ کیا کریں اتنا کہ کترے ٹپکنا بند ہو جائیں پھر آپ مسجد میں آئیں انشاءاللہ یہ جو یہ جو تھوڑا بہت تری ہے یہ برود یہ قیامت نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی یہ نبی کریم نے فرمایا لیکن وہم کترے ٹپکا رہے ہوتے ہیں